ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف چل رہا ہے کلابازیاں کھائی جا رہی ہیں الزامات لگا جا رہے ہیں جوابات دیے جا رہے ہیں سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے حد تو یہ ہو گئی کہ دیمے لہجے میں انتہائی محذب گفتگو کرنے والے اور الفاظ کے چناؤں میں نفاست کا دھیان رکھنے والے اردو سپیکنز کے یہ رہنما کس طرح کی آج گفتگو کر رہے ہیں کس طرح آج تو باجیوں ماں بہنوں کا ذکر لایا گیا اپنی اپنی باتچیت میں یہ کون سی زبان ہے یہ کون سا محذب لہجہ ہے اور ایک دوسرے کا کچھا چھٹا کھول کر پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی مذاکرات کی دعوت اب بھی کھلی ہے دروازے کھلے ہیں پیشکش کی جا رہی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال ہوئی مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی مجھے بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ اگر آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ایک فریق اگر بتا خور مجرم یا قاتل کا پیروکار ہے تو آپ کا ساتھی یا اتحادی کیسے بن سکتا ہے ہم کراچی کے حوالے سے جو دن بار کے واقعات سے دائرہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اسی پہ بات کریں گے اور میں نے مہمان بھی کراچی سے لیے ہیں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں مجھے جوائن کیا ہے جناب سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے رکن قومی اسیمبلی ہیں بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ سے پہلے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن آج اس پرسپیکٹر میں خصوصی طور پر ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے مجھے جوائن کیا ہے مہترمہ خوشبخت شجاعت صاحبہ نے کچھ جو دکھ بھرے الفاظ یا جو ریفرنسز آئے ذرا آپ کے ساتھ میں ریز کروں گا اور میرے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے جناب عاصف حسنین صاحب بہت شکریہ عاصف صاحب آپ نے وقت دیا بلوچ صاحب آپ کی طرف میں آنگا آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ساری باتیں کی لیکن انہوں نے وعدے کر دیا کہ نہ تو ان کے کوئی پیٹرول پمپ تھے جو گرائے جانے تھے نہ کوئی شادی حال تھے گرائے جانے تھے نہ کوئی بھتا تھا ان کے حوالے سے اور انہوں نے ایک لمبی لائن گن دی اہم کم پاکستان کے بار بار غوری کا نام لے دیا انہوں نے فیصل سبزواری کا بار بار نام لیا یہ کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ پراجہ صاحب خوشبک باجی کو عاصف بھائی کو اور ویورز کو اور آپ کو اسلام علیکم دیکھیں اب میں آج دونوں اطراف کے جو پریس کانفرنسز ہیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے پہلے پرسوں ہوئی کل چیلم کی وجہ سے آج کی پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی تو ایکشن کا رییکشن تو ہم ایکسپیک کر رہے تھے اور بہت زیادہ شدید اور شدت کے ساتھ ایکسپیک کر رہے تھے کیونکہ یہ الزام در الزام کی سیاست کا آغاز ہو چکا لیکن بدقسمتی ہے کہ جو اردو بولنے والوں کی نمائنگی کرتے ہیں یا جو کلیم کرتے ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو کنفیوز تھے وہ ہمارا بوٹر سپورٹر اردو بولنے والا کراچی اور ہیدر آباد کا رہنے والا مہاجر سب سے زیادہ کنفیوز تھے کہ اب اس کی ڈائریکشن کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا معاملات دونوں طرف خراب ہیں چیزیں دونوں طرف خراب ہو رہی ہیں تو چار دن پہلے کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت ہی اچھے انداز میں اہمی کیبلی ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آگاز تھا اچھے باتوں کو لے کے مضبط باتوں کو لے کے کراچی کے امن کے لیے کراچی کی ترقی کے لیے یہاں کے لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے اور تقسیم در تقسیم کے عمل کو روپنے کے لیے جو ہاتھ میں لائے تھا تو اس کو آگے جانا چاہیے تھا لیکن اگلی اس رات اور اگلے دن ایسی کچھ چیزیں ہوئیں یا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ کیا ہوا نہیں سلمان بلوچ صاحب وہ مصطفیٰ کمال نے آج کلیر کر دیا انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے لیک کی گئیں وہ چیزیں فیصل صاحب دواری کا بار بار انہوں نے نام لیا پرحجر صاحب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے پارٹی کے رفقہ ہیں لیکن جو میں نے سنا جو میرے علم میں آیا اس سے بڑکے چیزیں ہوئی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاؤں جو میری قوم کو یا میرے لوگوں کو یا میرے ووٹر سپورٹر کو یا ایم کیو ایم کے چاہنے والوں کو ایک شہر کراچی کے باسیوں کو پھر ایسا میسیج جا ہے جس سے کنفیوجن پیدا ہو ہمارا کام ہے سب کا کام ہے کہ ہم ہماری قوم کو ہماری لوگوں کو عوام کو ووٹر سپورٹر کو کنفیوجن سے نکال لیں ایک ڈائریکشن دیں اور ایک پوزیٹیو ڈائریکشن دیں چلیں آپ اگر اپنا پارٹی کا نام نہیں چھوڑتے آپ اپنا نشان نہیں چھوڑتے نہ چھوڑیں لیکن ایک الائنس کی صورت میں آ سکتے ہیں ہم سیڈ ٹو سیڈ ایجیسمنٹ پہ جا سکتے ہیں اس کا بیسک نکتہ کیا تھا بیسک نکتہ یہ تھا اس اتحاد کا کہ جو مینڈیٹو تقسیم نہ ہو ڈیویجن نہ ہو اور قوم میں ڈیویجن نہ ہو اور آپس میں کارکنان گریبان تک نہ جائیں یا جھگڑے میں نہ پڑیں یا ایک دوسرے کے ساتھ الجھے نہ ان چیزوں سے بچانا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مصطفیٰ کمال صاحب نے باتیں کہی ہیں ان کی باتیں بھی بڑی مذبت ہیں میں نے کل بھی کہا تھا ٹوک شو میں کہ آج کی پریس کانفرنس کا انتظار کرتے ہیں فاروق ستر کا بھی آخری جملہ یہ تھا پریس کانفرنس کا کہ ہم اب بھی اتحاد میں موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے دیکھنا ہے آج انہوں نے بھی اس بات کا دوبارہ ریوائیف کیا ہے کہ ہم آج بھی اتحاد کے لیے کراچی کے امن کے لیے یونیٹی کے لیے اللائنس میں جانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ میں لڑا ہی نہیں کروں گا میں اپنی پارٹی ختم کر دوں گا لیکن لڑائی نہیں کروں گا اچھی سوچیں مذبت سوچیں تو تمام باتوں کو بھول کے آگے بڑا جائے بیٹر بیٹر ٹروت کو بیٹر چیزوں کو لے کے نہ آگے بیگیج کو لے کے آگے نہ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے کچھ چند اناثر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی پوزیشن بچانے کے لیے اتحاد نہ ہو ان اناثر کو فارغ کر دیا جائے اور اچھے لوگوں کو لے کے آگے بڑا جائے اسی نکتے پر رہیے گا خوشبک شجاہ صاحبہ آپ کی طرف آنگا بائیس تیئس والی رات کو جو کچھ ہوا وہ ایمکیم نے دوسرے دن چھوڑ دیا بانی کو الطاف حسین کو پاکستان زندہ باد کے ساتھ آگئی لیکن جب قوم کی بات ہوتی ہے مہاجر قوم کی بات ابھی سلمان مجاہد بلوش صاحب کر رہے تھے آپ کے کولیگ بھی ہیں قومی اسیمبلی میں پارٹی کے بھی ہیں وہ مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ اس رات باجیوں کا ایڈریس دیا ایمکیم والوں نے پولیس چھاپے مارے پولیس نے ہتھکڑیاں مہاجر خواتین کو لگائی گئیں تو یہ ایک کمپلنٹ تو جائز ہے ویسے دیکھیں برادر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صحیح معنوں میں کراچی میں ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے کراچی کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑی اہم رہی ہے پورے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست کا رخ متعین ہوتا ہے کراچی کی سیاست سے اب کراچی میں پورے ایک سال سے جو کچھ ہو رہا تھا اس میں سب اپنے اپنے سوری سروائیول میں مصروف تھے لیکن اب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آ رہے ہیں اور کراچی میں جو کچھ بھی اگلے مستقبل میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا یہ تو بالکل تیشدہ بات ہے کیونکہ کراچی کی جو سیتیں قومی اسیمبلی میں ہیں کراچی کی جو سیتیں سانٹ میں ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ بڑے اہم ہیں ہر حکومت کو بنانے میں اور ان کا اگر کسی طرف سے معاملہ خراب ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر یہ بوت ادھر چلے آتا ہے تو گڑڑ ہو جاتی ہے اب آپ نے بات کہی مصرد تیس اور بائیس کی اس پر میں کوئی گفتگو کرنا نہیں پسند کروں گی اور مصطفیٰ بھائی نے اور فاروق ستار بھائی نے دونوں نے جو گزشتہ اڑتالیس گھنٹوں میں باتیں کی ہیں میں آپ ہی سے پوچھتی ہوں اس میں کہاں کوئی نیگٹیوٹی نظر آ رہی ہے میں آپ ہی کے چینل پر ابھی مصطفیٰ کمال بھائی کا ایک ٹکر پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے کارکنوں کے کردار سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں گے دوسرا ٹکر چل رہا تھا کہ فاروق ستار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ شفاف اور باکردار لوگوں سے ایک نئی پولیٹکس کا آغاز کریں گے اچھا دونوں طرف نہا ایک مضبط سوچ ہے اور جو خط منظر عام پر آیا ہے وہ بھی مضبط بات ہے کہ جی مل کر اس کراچی اس شہر کے لیے کچھ کام کریں گے دیکھئے جب اتنے بڑے دو عوامل ہیں آپ نے درست فرمایا آپ نے درست فرمایا بٹ ہم نے یہ بھی سنا آج پریس کانفرنس میں اگر آپ نے سنی ہوگی تو آپ نے بھی سنا ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ میری ماں زندہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا بٹ چونکہ آپ نے یہ نکتہ ریز کیا مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ میری والدہ زندہ نہیں ہے لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان کو ساتھ نہ بٹھاتا اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے دیکھیں یہاں پریسہ صاحب رکھ کے میری ذرا سی بات سمجھے دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی کا اندازہ گفتگو ان کی سوچ ان کا اظہار خیال اپنے طریقے سے فاروق ستار بھائی کا اپنے طریقے سے میں اپنے طریقے سے بولوں گی آپ اپنے طریقے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے جو کہا میں اس سے اختلاف رائے نہیں رکھتی وہ نہیں مناسب سمجھتے وہ ایسا نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے کوئی شخص اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے کوئی بات کہہ رہا ہے ہم اس کو لے کر آپس میں گفتگو کر کے اس میں سے ہم کچھ نتائج مزید اقف کر کے اور اس میں اگر کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے بات اُلس سکتی ہے دیکھیں میں پراچہ صاحب ریکسٹ کروں گی کہ اس وقت کراسی کی صورتحال میں میڈیا کو بہت زبردست اور پوزیٹف کردار ادا کرنا چاہیے گلتی پر تیل شرکنے سے کام نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ میں کچھ سخت الفاظ کہہ دوں پھر آپ کے پاس اور پارٹی سے پینٹ ہیں وہ تو یہ شہر کراچی بڑے دکھ اٹھا چکا اب اس میں ہمارے لائی جھگڑوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ دو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں دیکھیں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے بات آگے تو بڑی ہے کم از کم اور اگر یہ لوگ آپس میں بات کرنے پر مشاورت پر تیار ہوئے اور کسی پلائٹ فارم پر بیٹھ گئے دیکھیں دو بھائی ہیں ایک خاندان ہے ایک سیملی ہے رہی ہے پہتیس سال سے ہی سب ایک ساتھ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں انہوں نے ہنسی مزاک کیا دو بھائی ہیں اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر رہیے گا میرا جملہ ختم ہونے تھے پریس پراچہ صاحب دیکھیں بہنیں اور مائیں اس وقت تک چین سے نہیں سوتیں جب تک بھائی جو ہیں وہ لڑے ہوئے ہوں اگر تو وہ چین سے نہیں سو سکتیں یہ جو تین چار دن میں جو بھی معاملات آ گیا ہے اس میں بڑی خوشائن بات تھی کہ دو بھائی آپس میں بیٹھ رہے ہیں لیکن اس میں جو عوامل کارفرما ہو گئے ہیں بیچ میں الٹھنے آ گئے ہیں میں ایک مصبت سوچ کے ساتھ آپ سے کہہ رہی ہوں دعا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واقعیتاً جو یہ لکھا گیا ہے یہ تحریر میں بھی آپ ہی کے پروگرام میں پڑھ رہی تھی وہ خط میں نے نہیں دیکھا وہ تو میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں پڑھ رہی تھی چل رہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ شہر کی خاطر اور اس کی ترقی اور تعمیر کی خاطر ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے خدا کرے میری دعا ہے کہ یہی بات آگے تک جا ادھر ہی رکیے گا اسی نکتے پہ رکیے گا آصف حسنین صاحب آپ کی طرف آنگا بڑی اچھی سپیرٹ میں بات ہو رہی ہے لیکن اگر کالے کرتوت نظر آ رہے ہیں تو پھر بیٹھے کیوں تھے اتحاد کی بات کیوں کی تھی ایک سمبل ایک نشان ایک جنڈے تلے الیکشن لڑنے کی بات کیوں کی گئی تھی آج تو پھر اور بات آگئی سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پراجر صاحب میں دو باتیں کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کی پریس کانکرنس میں بڑے واضح طور پر مصطفیٰ کمال نے جو نشان رہی کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ فاروق بھائی نے اپنے جو پریس کانکرنس بلائی تھی اس پریس کانکرنس میں فاروق بھائی نے پریس کانکرنس بلائی تھی پریس کلب انہوں نے بک کیا تھا پریس کانکرنس انہوں نے خوش شروع کی اور شروع کرنے کے بعد تین جملے ان کے آپ کو ابھی بھی یاد ہوں گے کہ انہوں نے اپنے جملے میں کہا کہ جی ایک جماعت ہوگی ایک منفیسٹو ہوگا ایک سنبل ہوگا جس پر الیکشن لڑا جائے گا یہ دو تیو ساتھی چیزیں جو لبا لباب تھا اس پوری پریس کانفرنس کا جس کو پھر انڈوس کیا مطبع کمال نے اس کے فوراں بعد جب آپ نے دیکھا کہ فاروخ ستار بھائی کی ایک ٹیم نے جا کر پریس کانفرنس کر دی فاروخ ستار کو بغیر بتائے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ان ساری چیزوں کو یہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوں ہو گئی کہ مصطبع کمال جو گدشتہ کئی عرصے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ علطاف حسین جو راو کا ایجنڈ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہاں پر ایسا موجود ہے جو اس کو وہاں رہ کر آج بھی سپورٹ کر رہا ہے تو مصطبع کمال کی ایک بات انڈوس ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ فاروخ ستار کے اپنے لوگوں نے فاروخ ستار کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی دوسری طرف اطلاع دیئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بائی ڈیزائن تھی اور اس گروپ نے اپنی طاقت بھی شکر لی ادھر فاروخ ستار صاحب بھی جو ہے وہ میڈیا کے پہا کے پریس کانفرنس کی اور وہ ہی طریقہ اختیار کیا جو علطاف حسین کا ہوتا تھا کہتی میں چھوڑتا ہوں میں پارٹی چھوڑتا ہوں میں سیاست چھوڑتا ہوں اور وہ تو آٹھ گھنٹے انتظار بھی کراتے تھے انہوں نے میں غلطے گھنٹہ بھر بھی انتظار نہیں کرائے اور وہ واپس آگئے اس ساری چیزوں میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بار بار دور آتے رہے کہ جیسے وہ معاجر سیاست کر رہے ہیں اور معاجروں کو پلیٹ فارم ہے وہ ایمکیم ہے اور ایمکیم فارغ ہو گئی تو معاجر فارغ ہو جائیں گے جو ان کی بات سے اندازہ ہوں میں ایک جملے کے بعد پھر آپ بلکل لے لیے گا دیکھیں اس صورتحال میں ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے مصطفیٰ گمال اور پی ایس پی کوئی کسی اور ملک سے آئے ہیں اور فارغ فتار صاحب جو تیس سال سے معاجر سیاست کر رہے ہیں اور کراچی میں تیس سالوں میں جو تباہی ہوئی ہے معاجروں کی بھی اور کراچی کے دیگر لوگوں کی بھی وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوئی اور آج کے دن تک بھی فارغ فتار صاحب انہی معاجروں کے گوڈ پر ایمینے موجود ہیں ان کے ایم پی ایمینے موجود ہیں ان کا بلکیات سسٹم موجود ہیں اور کراچی میں آج بھی پانی نہیں ہے کراچی میں آج بھی کچھ رہنے اڑھا جا رہا سو آپ کی نظر میں ساری ذمہ داری ڈاکٹر فارغ فتار اور ان کی پارٹی کی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک دیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب آئیں گے جن فیکٹرز کی نشاندہی کی جا رہی تھی ذرا اس پہ بات کریں گے کیونکہ بہت کچھ آج ایکسپوز کر دیا گیا ہے اس ایلیمنٹ پہ بات ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھنے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جو کچھ کراچی کے واقعات اور حالات سامنے آ رہے ہیں اور بلکل خوشبخت شجاعت صاحبہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ کراچی کی سیاست اور کراچی کے حالات پورے ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں سلمان مجاہد بلوش صاحب آپ کی طرف ہوں گا آپ نے کہا کہ چاندہ ناثر ایسے ہیں جو اتحاد نہیں ہونے دے رہے یہ اسلامباد کے امپریشنز میں آپ سے شیئر کر دوں یہاں تو کچھ ایسا تاثر آئے کہ سابق صدر جنرل پروید مشرف وہ ٹیک آور کر سکتے ہیں سارے سینیریو کو اگر یہ اتحاد ہو جائے مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار تو پھر تو کسی اور کی گنجائش نہیں رہ سکتی آپ کنہ ناثر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں پراجہ صاحب یہ بلکل باتیں چلتی رہی ہیں اور ریپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں اور افواہیں بھی رہی ہیں پرسپشن بھی ہوا ہے اور جس دن پریس کانفرنس تھی یا جس دن یہ اتحاد کی بات ہوئی اس دن پروید مشرف صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا اور ان کے ای پی ایمل کے لوگ پریس کلب میں مٹھائی لے کے بھی پہنچ کے مٹھائیاں بھی باٹی تو یہ تو وہ ہی مجھے لگا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار جو ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید باتیں تو بہت ہیں لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ان کو کوئی قیادت سوپی جائے گی یا وہ قیادت کریں گے جیسا کہ کل انہوں نے ایک 23 رکنی 23 جماعتی اتحاد بنا لیا انہوں نے الائز بنا لیا اس کے سربراہ بن گئے اور وہ تو ایم کی ایم کو اچھا کہہ ہی نہیں رہے وہ مہاجروں کو تو اچھا کہہ رہے لیکن ایم کی ایم کو اچھا ہی نہیں کہہ رہے نہ پی ایس بی کو اچھا کہہ رہے برحال وہ ایک that's a different topic لیکن جہاں تک بات ہے اتحاد کی اور شہر کراچی کی سیاست جب کروٹ لیتی ہے تو اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے بالکل خوشبک باجی نے ٹھیک کا لیکن میرے خیال میں یہ دور گزر چکا ہے اب شہر کراچی کی سیاست پہلے یہ perception ہوتا تھا ہے کہ اگر کسی کی حکومت کو گرانا ہے تو شہر کراچی سے معاملات یا جلسے جلوس شروع کر دو لیکن اب شاید وہ چیزیں رہی نہیں ہیں حقیقتن یا literally اگر میں بات کروں مجھے تھوڑا سا بسد اعترام ڈیس اگری کرنے کا اختیار ہے باجی کی باتوں سے لیکن اب جو ہے شہر کراچی کو یہاں پہ جو terrorism ہوتا تھا یا یہاں پہ جو دہشتگردی ہوتی تھی اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے اور no doubt جس کا doubt پاکستان انجس کو جاتا ہے انٹیلیجنس اداروں کو جاتا ہے پولیس کو جاتا ہے اور establishment کو بھی جاتا ہے اب میرے خیال میں establishment کا اور حکومت کا یہ فیصلہ ہے اداروں کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دہشتگردی کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دینا یہ تو کراچی کے حق میں ہے یہ تو عوام کے حق میں ہے کراچی کے بزنس کے حق میں ہے جی جی میں وہی بات کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں جتنا امن و امان ہوگا جتنا امن و امان قائم ہوگا جتنی قربانیوں کے بعد امن و امان شہر کراچی میں قائم ہوا ہے اس کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے اور یہی میری اپیل ہوگی دونوں جماعتوں سے دونوں جماعتوں کے رہنماوں سے کراچی کے امن کے لیے کراچی کے پیس کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیے جیسا کہ آپ نے اچھی اسپریٹ کا مظاہرہ کیا ہے باوجود یہ کہ ایک دوسرے پر تنقید بھی کی الزامات بھی لگا ہے ایک دوسرے کی بیشنگ بھی کی اور جو آج جو ایک افسوسنا کمل ہوا ہے یا کل جو افسوسنا کمل ہوا ہے کہ ہم نے ہمارے ان مقدس اداروں کو جو ملک پاکستان کی سلامتی کے زامین ہیں ان کو ہم نے شامل کر لیا اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے سیکرورٹی کے ادارے ہیں ہمارے سیکرورٹی کے ان کے معاملات دیکھتے ہیں ملک پاکستان کے دیکھتے ہیں آوٹر بھی دیکھتے ہیں انٹرنلی بھی دیکھتے ہیں برحالی پہلی دفعہ ایسا موقع ہے جس سے تھوڑا سا دانشور طبقے میں پڑے لکھے طبقے میں اور کراچی سے باہر یا کراچی کے اندر ایسے سوچنے سمجھنے والے طبقے میں ایک تاثر یہ گیا ہے کہ شاید یہ امیچور پولٹیکس ہو رہی ہے کیونکہ ایم کی ایم کے لوگوں کو ہمیشہ پڑے لکھا یہ بلکل آپ نے درست درست کا یہ بلکل درست کا جو دو دن کے واقعات سے یہ بلکل یہ ایمپریشن آیا ہے اسی نکتے پہ رہی ہے بڑی بات آپ نے ایک کر دی آصف حسنین صاحب میں آپ کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا کہ سیکیورٹی اداروں کو انوال کیا گیا بتایا گا کوئی اگر ڈھکی چھپی باتیں تھی تو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے نام بھی لے لیا جنرل بلال اکبر کا نام لے لیا یہ دوستی تو نہ ہوئی نا اگر آپ اس طرح سے ایکسپوز کر دیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ کون کس نے بلایا تھا کہاں بیٹھے تھے راجع صاحب یہ جو کراچی شہر میں ہو رہا تھا بائیس اگت سے پہلے اور خاص طور پر بائیس اگت والے دن کی جو گفتگو آپ نے سنی جو رو کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے علتہ حسین صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے ملک کے خلاف اس شہر کے حوالے سے کلبوشن یادیو کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں کہ کس طرح انسرجنسی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی تھی کراچی میں اور کس طرح رو کے لیے کام ہو رہا تھا یہ سب چیزیں اگر لنک کریں تو آپ کو تو ایک بات بالکل اندازہ ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے اداروں کو اپنا روز تو پلے کرنا تھا یہ درست ہے یہ عاصف حسنین بھائی یہ بلکل درست ہے لیکن سنیں عاصف حسنین صاحب یہ اسی سے اسی سے جڑی ہوئی بات ہے بار بار مصطفیٰ کمال صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا اگزیکٹلی ان کا مقصد مطلب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جی جی راجہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جب فارو فتار صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس کے تین پارٹ تھے ایک پارٹ یہ تھا جو وہ مہاجر مہاجر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے جو میں نے اپنے پہلے پہلے بیان میں بتایا کہ جو مہاجروں کو بتانے کی کوشی کر رہے تھے کہ دیکھو اگر ایم کیم ختم ہو گئی تو پھر تم لاواریس ہو جاؤ گے تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ہم ہی ہیں ہم کرپٹ ہیں ہم صحیح نہیں ہیں ہم نے تیس سال تے تمہیں دھوکہ دیا مگر ہم ہی ہیں جو تمہارے ایک تو یہ تھا دوسری بات یہ تھی جو وہ بار بار ذکر کر رہے تھے خط لکھنے کا کہ جی میں نے خط لکھ دیا ہے اور پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا اس نے ساری باتیں لکھ دیا ہے اور اس طرح کی انجیٹ تیاست جو ہے وہ نہیں ہوگی اب چیزیں بائی ڈیزائن نہیں ہوں گی تو وہ ڈارے کے انڈارے کس پر وہ الیگیشن لگا رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تو یہ ساری چیزیں کر رہے تھے نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں میں تو پوچھ رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے نزدیک چونکہ آپ ان کے رائٹ اینڈ مین ہیں ان کے دوست ہیں ان کی پارٹی کے اہم رکن ہیں آپ لوگوں کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے کس چیز کو آپ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں دیکھیں جی آج جو باتیں کہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے نہ کسی ادارے نہ کسی اس کے حوالے سے بات کی مصطفیٰ کمال نے وہی بات کی جو جدوہ غلطہ حسین صاحب نے پائیس اگست کا اپیسوڈ کیا تھا اور اس کے بعد یہ فاروس اتھار صاحب جو ہے وہ رینجرز کے پاس گئے اور پھر آٹھ گھنٹے میں آنے کے بعد جو ہے وہ جماعت بنا لی اس جماعت کو ٹیک آور کر لیا اس سے پہلے تو وہ غلطہ حسین کے بارے میں وہی باتیں کر رہے تھے نا اسی اسی نکتے پر رہیے اسی نکتے پر رہیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ موو کر رہے تھے آپ نے وقت دیا خوشبخت شجاعت صاحبہ آپ کی طرف آنگا باتیں ہوئیں ہم آپ سے ان کا تجزیہ اور کونسیکوینسز پر بات کر رہے ہیں یہی بات جو آصف حسین صاحب ابھی لاسٹ نکتے پر تھے اور آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بات کی کہ ایک مجرم کے طور پہ وہ کہتے ہیں فاروق بھائی گیا تھے آٹھ گھنٹے وہاں گزارے اور براہ بن کیا ہے وہ کہتے ہیں ایمکیم پاکستان تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے پراتے صاحب مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے جب اس پسن کی گفتگو کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو ایجنسیز ہیں یا ہمارے ادارے ہیں ان کا ذکر اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ کسی موڈی کے ادارے کا ذکر کر رہے ہیں یا کہیں کسی سرائیل کا ذکر ہو رہا ہے بھئی یہ پاکستان کے ادارے ہیں اور ان کی ذکر داری ہے کہ یہ ملک میں امن و امان قائم کریں لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں کہیں انتشار دیکھیں تو اس کو امن میں تبدیل کریں یہ ان کی ذکر داری ہے یہ ان کا کام ہے یہ کریں اب اس کام کرنے میں یہ اپنا طریقہ ایکار استعمال کرتے ہیں اور جو سیاسی پار ہاں کہیں کسی کو اوور لیپ نہیں کیا جانا چاہیے بلکل میں یہ مانتی ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کے لیے فل سپیس دینا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کے لیے ان کا میدان کھلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیاسی پارٹیوں ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتی ہیں بیانبازی بھی کرتی ہیں کہیں دروازے بند نہیں ہوتے نمائندے ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں یہ سیاست ہے اور سیاست ایک اور طریقے سے کھیلی جاتی ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اور اتنا اس کے اوپر ایک طرح سے اسے متون کیا جائے اگر فرض کیجئے مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی کو ایک پریٹ فارم پر لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کوشش کی تو کیا بہت برا کیا میں یہ سوال کرتی ہوں یہ دیکھیں نا یہی چیز تھی یہی چیز تھی مڈم خواجہ سعاد رفیق نے آج کہا کہ سیاست اسی نکتے پہ اسی نکتے سے متعلقہ اسی سے ریلیٹڈ مڈم اگر یہ کہا جائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا ادارے جو ہیں وہ درانتازی نہ کریں تو اگر وہ کوئی مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اگر کسی کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں خود ہی کچھ اس قسم کی گمبھیر باتیں نکل آتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہاں میں پھر آپ سے کہوں گی کہ سیاسی پارٹیوں کو کھلا میدان دینا چاہیے انہیں کام کرنے کی جازت ہونا چاہیے ان کے ورکرز کو ہونا چاہیے ان کا لائن آف ایکشن بنا کے اور امن و امان کو برقرار رکھنا ان اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ادارے کہیں اوور لیپ کرتے ہیں انہیں اوور لیپ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اپنے اداروں کے بارے میں اس تضحیق سے گفتگو نہ کریں ہماری فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ہماری فلا و بہبود کے لیے ہمارے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری ان کا کام ہے یہ اور وہ اور کیا کام کریں گے وہ آ کے کیا سیاست کریں گے انہیں سیاست نہیں کرنا ہے اور انہوں نے کراچی میں یہ کام کیا ہے بدرجہ اتم کیا ہے انہوں نے کراچی کے امن و امان کو بحال کیا ہے اس کی روشنیاں انہوں نے بحال کیا ہے اور انہوں نے امن و امان کو قائم کیا ہے یہ تو تہشدہ بات ہے اب جو سیاسی کھڑا پھیلا ہوا ہے میں اس پہ بات کروں گا آپ سے بات کروں گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو لائف دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جو کراچی کے حالات آج کل ہوئے ہوئے ہیں اور بلکل درست آپدرویشن ہے تینوں مہمان یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کی سیاست کی کروٹ ہوتی ہے امپیکٹ ضرور پڑتا ہے ملک پر صرف معاشی حب نہیں ہے بلکہ سیاست کے حوالے سے بھی کراچی اپنا اثر رکھتا ہے عاصف ازنین صاحب جو نکتہ میں نے آپ کے ساتھ اٹھایا تھا اسی کی کونٹینیویشن میں میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بند کمروں میں باتیں ہمیشہ ہوا کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اسلامباد میں نہیں ہوتا ہو لاہور میں نہیں ہوتا ہو پنڈے میں نہیں ہوتا ہو ملتان فیصل آباد میں یا پشاور کوئٹا میں نہ ہوتا ہو لیکن کچھ چیزیں بند رہتی ہیں آن ریکارڈ نہیں آیا کرتی ہیں آج تو مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آئی ایس پی آر کو خود کہنا چاہیے کہ روک کا جو یہ انفرسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ والا آرینجمنٹ کر رہے ہیں یعنی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ لے آئے چیزوں کو کہ فر اینی ریزن ہم سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں دیکھیں جی اس کو آپ کی جو بات ہے اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ کراچی کے حالات ملک کے حالات سے بلکل ڈیفرنٹ تھے جو صورتحال بنی تھی بائیت اگست کو جس طرح ہمارے جو چینل تھے میڈیا تھے ان کو جس طرح جلائے گیا اور جس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی مخالف نعرے لگائے گئے اس صورتحال کے بعد تو ظاہر سی باتیں یہاں پر جو ہمارے ادارے تھے وہ اوپن لی ان تمام کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ایک کریڈر تو دیں گے کہ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری باتیں تین ماہ دو سولہ سے کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ شخص اس کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ ساری چیزیں بائیس اگست کو انڈوز ہو گئی ات کے بعد مصطفیٰ کمال وہ شخص سے جس نے شہر میں ایک طرف رینجرز جو ہے وہ آپریشن کر رہی تھی دوسری طرح مصطفیٰ کمال اپنے لوگوں کو کرانٹی کے لوگوں کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ جی آپ نے اتیار نہیں اٹھانے اور اس شہر کو پورمن بنانے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تو جب ایسی صورتحال ہو گئی تو آج فارو ستار صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی کمزوریوں کو کسی دوسرے کے خاتے میں ڈالیں اور ناصر یہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر کے خاتے میں ڈالے اس ساری چیزوں کو بلکہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی انہوں نے کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر شاید کوئی زور زبردستی ہے تو بھائی ان کے اوپر تو کوئی زور زبردستی نہیں تھی مصطفیٰ کمال نے تو آج یہی باتیں کی ہیں کہ بھائی وہ تو خود بیٹھتے تھے جا کر اور جب جا کر بیٹھتے تھے باچیت ہوتی تھی تو اسی بات پر تو باچیت ہوتی تھی کہ بھائی اب اس کا کراچی کے من کو کس طرح آگے بڑھانا ہے اور یہ سب سے پہلے آگے آگے بیٹھے ہوتے تھے آج یہ ماجر ماجر کر رہے ہیں آج یہ ساری جا کر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ باری کام ہو گیا کوئی لیڈر جو ہے وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ باری کام ہو گیا اس کے پڑوس میں مصطفیٰ کمال بیٹھے تھے کوئی ایک کلومیٹر کا فاطلہ نہیں تھا تو وہ لیڈر کیا ہے جس کے پڑوس میں بیٹھا وہ مصطفیٰ کام باری کام جس باری کام کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ باری کام جس کی طرف ڈاکٹر فاروق ستار اشارہ کر رہے تھے وہ بادے بھی کر دیا ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہتے ہیں کوئی اور نام رکھ لیں یہ ایم کیم والا نام نہ ہو لوگ تو وہی ہوں گے وہی ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے وہی خوشبک شجاعت صاحبہ ہوں گی وہی فیصل صاحب زواری ہوں گے وہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں گے پھر کیا یہ لوگ نیا نام رکھنے سے پویتر ہو جائیں گے اور ابھی یہ آلودہ ہیں اس نام کے نیچے دیکھیں جی یہ بات جو ہے نام رکھنے کی نہیں تھی پراچہ صاحب بات یہ تھی کہ ایم ٹی ایم کے نام پر جو ووڈ بینک ہے جو ووڈ ہے وہ الٹا وہ سین صاحب کا ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور یہ پورا پاکستان اچھی طرح جانتا ہے اب جب اس نام پر یہ ووڈ ملے ہیں تو ہم نے تو اپنی الیدہ ایڈ ایڈ ایڈنٹی جو ہے وہ بنائی اور ٹی ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن فارو ستار صاحب تو بائیس اگت سے پہلے اسی جگہ کھڑے تھے نا الٹاپتین صاحب جب یہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا بائیس اگت کو اور وہ الٹاپتین صاحب ملک کے خلاف باتیں نہیں کرتے تو یہ تو وہی تھے لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اور ٹھاکر ان کو لے گیا تو لے جانے کے بعد یہ آٹھ گھنٹے میں تبدیل ہو گئے اور ایمٹی ایم تو مصطفیٰ کمال یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس ایمٹی ایم کو جو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی الطاف حسین کی ووٹ جو ملا منڈیٹ ملا وہ الطاف حسین کا اب اس کو چھوڑ دیا جانا چاہے آپ نے بات سن لی ہے میں آپ کیا رد عمل چاہوں گا دیکھیں جو بات ہوئی ہے جس معاہدے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور میں نے بھی ووٹ ٹی وی پہ خط سنا اور پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک نیا لائے عمل بنائیں گے اور آنے والے دنوں میں ہم دونوں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اب کس طرح متحد ہو کر کس طرح کام کرنا ہے دو پارٹیوں کو وہ وقت تو آیا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی ایک واویلا واویلا مچ گئی نمبر دو بات جو نہایت امپورٹن مجھے کہنا ہے یہاں وہ یہ کہ بھئی کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں اتنی بیچاریاں ہیں کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کون شخص کہاں ملاوا ہے کون شخص کیا کر رہا ہے کوئی ایک انسان آ کر کہیں سے انہیں بتائے گا کہ جی فلانا بندہ رو سے ملاوا ہے فلانا بندہ وہاں سے ملاوا ہے دیکھیں ہماری ایجنسیاں دنیا کی طاقتوری ورطرین ایجنسیاں ہیں اور انہیں ہر بات کا علم ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی انہیں تو کچھ پتا نہیں تھا ہم نے آ کے بتایا میں یہ مانتی ہوں کہ اگر ایک میٹے دیلی گا پرائی جنسید اگر اس قسم کے کوئی شبہات ہیں اور اس قسم کے شبہات یقین میں تبدیل ہو چکے ہیں اور اب یہ مرحلہ آیا ہے کہ دو پارٹیاں سمجھیں ستارے کے ٹوٹے ہوئے دو حصے ہیں وہ اگر متحد ہو کر کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اگلے لائے عمل میں یہ سوچنے جاری گی کہ آیا کیا نام تبدیل کیا جائے گا آیا کیا ہم کوئی نیا لائے عمل ترطیب دیں گے تو اس سے پہلے ہی ایک آتش فشاں پھڑ گیا میں تو یہ سمجھتی ہوں وہ جو خط ہے وہ بہت مضبط خط ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے اسی نکتے پر رہیے اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر بلو شاہب آپ کی اسی نکتے پر اپینین چاہوں گا بلو شاہب آپ کیا کہیں گے دیکھیں پراجہ صاحب میں اس بات کی تو بالکل تائید کروں گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ الطا حسین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی اور جو ایم کیو ایم کا جو وارڈ بینک ہے یا جو مہاجروں کا وارڈ بینک ہے وہ آج بھی الطا حسین صاحب کے ساتھ ہے یہ ایک ریالیٹی ہے بیٹر ریالیٹی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا لیکن کیا نام بدلنا پھر ایک حل ہے نام بدلنا حل ہے پھر دیکھیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایم کیو ایم زندہ رہے گی کسی بھی نام سے تو الطا حسین صاحب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے یہ لوگوں کو شدید خطرات ہیں اور یہ بائیس اگس کے بعد جو رویہ رکھا گیا جو معاملات روا رکھے گئے اس کے بعد ہم افورٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے کسی بھی کردار کو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا جائے نمبر ایک اچھا اسٹیبلشمنٹ سے کون نہیں ملتا پر آجا صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ایجنسیاں ہمارے ادارے قابل احترام ہیں اور ہمیں فخر ہیں ان پہ ان کی قربانیوں پہ ان کی جانوں کی قربانیوں پہ لیکن دیکھیں اب یہ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ الزام تو پی ایس پی پہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹولا لیکن کون سا ہمارا رہنوما ہے یا کون سا ہمارا لیڈر ہے جو اسلام آباد میں جا کے یا پنڈی میں جا کے یا کراچی میں جا کے ملاقات نہیں کرتا آپ چاہیں گے تو میں نام بھی ان کے گنوا دوں گا تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے ایک اچھی کوشش کی ہے کراچی کے آمن کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد بنانے کے لیے آپ کا ووٹ بنگ تقسیم نہ ہو آپ کی ڈیویجن نہ ہو آپ کی جو ہے وہ انٹیک رہے آپ کی میجوروٹی ان الیکشن میں تو اس میں بھلائی اس میں برائی کیا ہے تو لیکن یہ رات و رات اچانک سے خود خود چل کے جانا جا کے ملنا میٹنگز کرنا اور پھر اچانک سے یوٹن لے لینا اور یہ سمجھ سے بالا طرح چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے یہ سیاست ہے نا سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں اب بھی آپ کی طرف سے اچھی بات ہے دونوں کی طرف سے اچھی نیت ہے بیڑھ جائیں کمرے میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ